قرآن کی آیت سے شروع کرتا ہوں جس میں اللہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے میں یہ آیت 21 سال سے پڑھ رہا ہوں جب سے میں پولٹکس میں آیا ہوں میں اپنے لوگوں کے سامنے آتا ہوں اور یہ آیت پڑھتا ہوں اور یہ آیت اس لیے ضروری ہے کہ ہماری حالت دگڑ رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے میر صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم صبح کاروبار شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور پھر ہر قسم کی دونپری کرتے ہیں اس کے بعد پھر سے ذرا آرام سے سنیں کیونکہ میں آپ سے کوئی پتہ نہیں آگے کم موقع ملے گا آپ سے بات چیز کرنے کا اس لیے میں چاہتا ہوں بڑے آرام سے سنیں میری بات کہ دیکھیں مسلمان جب دنیا کی عظیم سوپر پاور بنے تھے تو یاد رکھیں کہ کوئی ٹیکنیلوجیکل کوئی بریک تھروں کی وجہ سے نہیں بنے تھے کوئی ان کے ایک دم زیادہ وہ پڑے لکھے نہیں تھے جو کہ باقی دو اس وقت کی سوپر پاور تھی پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر دو بڑی سوپر پاور تھی پیچھ میں تھے ریگستان میں وہ مسلمان جب کو پوچھتا نہیں تھا غریب ترین لوگ تھے یاد رکھیں جو وہ سات سو سال تک دنیا کی عظیم پاور بنے اس کے پیچھے ایک دنیا کے عظیم لیڈر اللہ کے پیغمبر آخری پیغمبر اللہ کے حبیب ان کی لیڈرشپ میں ان کو دیکھ کے مسلمانوں کے کردار بدل گیا کیریکچر بدل گیا ان کے پاس جو قوت آئی وہ قوت تھی اخلاقی قوت ایمان کی قوت اخلاقی قوت اور ایمان کی قوت جسمانی قوت صرف بہت زیادہ طاقت پر ہوتی ہے جب جب تھوڑی سی خواب ملے جب وہ لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آئی تو انہوں نے دنیا تبدیل کر دی پاکستان کو وہ تبدیلی کی ضرورت ہے یہ یاد رکھیں اللہ نے اس ملک کو کوئی چیز کسی چیز کی کم ہی نہیں دی ہمیں تو پہلی دفعہ فخصور خواب حکومت ملی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اندازہ ہی لگا سکتے کہ اگر ہم صرف اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کر دیں اس ملک یہ ملک کتنی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کیونکہ آپ تاجر بیٹھے ہیں گلیات نتیہ گلی دونگا گلی وغیرہ ادھر ہم نے ایک ایتھارٹی بنائی گلیات ڈیولیممنٹ ایتھارٹی یہ ذرا سنیں آپ کے لئے بڑا ضروری ہے سمجھیں وہ ایتھارٹی نے کام کیا کیا اس کو ہم نے حکومت سے نکال کے انہوں نے وہاں صفائی کی سڑکیں ٹھیک کی قانون بنائے انکروچمنٹس ختم کی جو طاقتور لوگوں نے زمینیں انکروچ کی ہوئی تھی وہ ختم کی بزار میں تاجروں نے اندر آئے ہوئے تھے چھوٹی سی وہ بزار اندر آکے تھے سرک چھوٹی سی رہ گئی تاجروں کے ساتھ مل کے ہم نے وہ انکروچمنٹس ختم کی تاجر جو تھے وہ کیوں مانے کہ ہم نے بڑے بڑے طاقتور سیاستان بیوروکریٹس جب ہم نے ان کے گھر توڑے جو انہوں نے انکروچ کی ہوئے تھے تو تاجر بھی تیار ہوگے تھے ٹھیک ہے جی آپ ہماری بھی یہ سرکی ٹھیک کریں نتیجہ کیا ہوا یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہوا کیا ہوا ایک سال میں گلیات میں زمین کی قیمت دگنی ہو گئی ایک سال میں جتنی قیمت تھی کنال کی وہ دگنی ہو گئی اور ایک سال میں جو تورزم تھی وہ دگنی ہو گئی پچھلے سال سے ایک سال میں دگنے تورست آئے یہ پہلی دفعہ ہے کہ سردیوں میں جب بریف پڑی ہوئی ہے کب تورست آگئے گلیات میں تو میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں یہ پاکستان کا دل ہے یہ پاکستان کا فنانشل سینٹر ہے اگر یہاں ایڈنسٹریشن ٹھیک ہو جائے جو ہم نے گلیات میں صفائی آپ میں مجھے اتنا فخر ہوتا ہے میں جا کے آپ کو ایسے لگے گا آپ یورپ میں آگئے ہیں بہت توکریہ پڑی ہوئی ہیں گند ڈالنے کے لیے گندگی کوئی نہیں ہے سرکیں صاف ہو گئی ہیں کھلی ہو گئی ہیں پہلی دفعہ یہ سورے ذرا یہ آپ تصور بھی کر سکتے ہیں پہلی دفعہ پبلک ٹائلٹس بن گئے ہیں پبلک ٹائلٹس ہم تو یہاں جد اللہ اب میں کیا کہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آداد دین صفائی ہے ہم گندگی میں ڈوب رہے ہیں گلیات میں ہم نے صفائی کی ویسٹ اسپوزل کی اور صفائی کی وجہ سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا تاجروں کو کتنا فائدہ ہوا وہاں رہنے والے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا روزگار ملنہ شروع ہو گیا نوجوانوں کو کیونکہ ٹورزم بڑھ گئی خریدوں فرونٹ بڑھ گئی اس لیے کراچی میں سب سے پہلے یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا کراچی کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے یہ جو وسیم اختر میر کہتا ہے کہ مجھے اختیارات دو وہ بلکل ٹھیک کہتا ہے بہت وسیم اختر کون سے اختیارات مانتا ہے جو پختون خواہ کے اندر ہم نے لوگوں کو اپنی بلدیات میں اختیارات دیئے وہ اختیارات مانتا ہے میں نے اٹھارہ سال کی عمر میں گیا باہر برطانیہ میں ٹرکٹ کھیلتا تھا پر یونیورسٹی ٹی پر گرمیوں میں وہاں ٹرکٹ کھیلتا تھا سردیوں میں پاکستان میں نے وہاں کا سسٹم دیکھا ہوا ہے ان کے سسٹم ان کے شہر ان کے جو ان کی جو آپ کہہ دیں صوبے ان کی آپ کہہ دیں یونین کاؤنسل وہ اس لیے بہترین کام کرتے ہیں کیونکہ وہاں اختیارات نیچے تک دائیں ہوئے ہیں جتنے آپ لوگوں کے پاس اختیارات دیں گے جتنی گورنمنٹ عوام کے پاس چلے جائے گی اتنی وہ گورنمنٹ عوام کو رسپونڈ کرے گی یہ جو ڈیولوشن ہے یہ کراچی کے اندر بہت ضروری ہے انہوں نے کیا کیا کہ لوکل کامٹ الیکشن کروا دیئے اختیارات دیئے نہیں ہیں نہ تیتر نہ بڑیل لوگ بچارے آپ کے حالات آپ دیکھ لیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی وہ وسیم اختر کہتا ہے جی میں کیا کروں میرے پاس ہی کچھ نہیں پشاور کا میر یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس تیس پسنٹ جو ڈیولپنٹ فنڈ ہے صوبے کے وہ ڈیریکٹی ہم نے نیچے دے دیئے ہیں اس لیے با اختیار لوگ ہیں اور آہستہ آہستہ اور یہاں ہم نے وہاں تو گاؤں کی صدا کے اوپر اختیارات دے دیئے ہیں گاؤں میں بھی الیکشن کروا دیئے ہیں گاؤں کے لوگ بھی اپنی ڈیولپنٹ کر رہے ہیں یہ ہے کامیاب دنیا کے اندر موڈل ساری دنیا میں جو کامیابی سے چلتا ہے یہاں یہ کیوں نہیں کرتے ہیں یہاں کیوں نہیں کرتے ہیں یہاں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ پیسے آپ نے پاس رکھنا چاہتے ہیں ڈیولپنٹ فنڈ کے نام پہ ایمپیز اور ایمینے کو پکڑا دیتے ہیں کونسی دنیا میں ایمینے اور ایمپی گلیاں اور سڑکیں ٹھیک کرتے ہیں وہ تو بلیات کا کام ہوتا ہے اور دوسرا آج آپ میں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ پختون ہوا کی پولیس دیکھ لیں آپ مجھے آپ میرا نہ بات مانیں جو آپ پشتون ہیں جن کے رشتہ دارنا ان سے پوچھ لیں کبھی موقع ملے تو پختون با چلے جائیں آپ کو فخر ہوگا کہ اس ملک میں بھی ہمارے پاس ایک کوالٹی پولیس بن سکتی ہے کراچی کے تاجروں کا جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ بجلی کے علاوہ پانی کے علاوہ وہ تو آپ کے مسئلے ہیں وہ بھی بلدیات کے حال ہوتے ہیں لیکن جب تک آپ تاجر کو اس کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر کے دیتے ہیں کہیں بھی دنیا میں تاجر کا حفیاب نہیں ہوتا جب اس کو بوڈی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں جب اس کو در ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اخواب کر کے لے جائے گا میرے بچوں کو اخواب کر کے لے جائے گا میرے بچوں کو اس ملک میں کبھی ترقی نہیں آسکتی خوشحالی نہیں آسکتی لہذا پولیس کا نظام یہ ایڈی غواجہ جو یہاں کا آئی جی ہے اس نے کہا کہ مجھے بھی پختون غواب والا پولیس کا نظام چاہیے تو میں پہلے تو اس پہ آجا ہوں کہ کراچی کے مسئلے سب سے پہلے لارڈ آرڈر پولیس ٹھیک کریں کیسے ہم نے وہاں پولیس ٹھیک کی ایک اماندار آئی جی اس کو لے کے آئے ناصر درانی کو پوری طرح اس کو با اختیار کر دیا کوئی بھی ریکروٹمنٹ پولیس سیاسی طور پہ نہیں ہوئی نیٹی ایس سسٹم نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم پہ جو وہ پاس کرتا تھا وہ گھر پہنے پہتے اس کو مل جاتا تھا کہ جی آپ پولیس پہ آپ کی نوکری ہو گئی یہ کبھی نہیں ہوا پہلے پیسے لے کے پولیس والے بھڑی کیے جاتے تھے اس کے بعد پانچ ہزار پولیس والے آئی جی نے کرپشن پہ نکالے کئیوں کی سیاسی اپلیشن تھی کئی سیاسی طور پہ بھرتی ہوئے ہوئے تھے کسی قسم کی سیاسی مداخلت ہم نے نہیں کر رہے تھی کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے نہیں کر رہے تھی ہم نے اس کو ذمہ دار چھڑایا آئی جی کو اور اسی کے پاس آثورٹی بھی آپ کے یہاں سنگ آئی جی بچارے کہہ رہے ہوتے جی مجھے تو پتہ ہی کوئی اور بی ایس پی نیچے میں نے بھرتی کر دیا جاتے ہیں کتنے آئی جیز نیکا ہے تو کیسے آپ کی پولیس چل سکتی ہے جب سیاسی بھرتیاں سیاسی مداخلات سیاسی طور پہ لوگوں کے اوپر کاروائی سندھ اندرونے سندھ میں جو ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے اس کے پر کیس ہو جاتے ہیں اس کے پر ایف آئی آر کٹ جاتے ہیں پنجاب میں ساری جتنی ہماری سینئر لیڈرشپ ہے ہم سب پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں اور مجھے تو انہوں نے اشتہاری بنا دیا دہشتگر بنا دیا تو جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں وہ پولیس اپنے بھی غلط کام کرتی ہے اس لیے پولیس ٹھیک کی جائے بلدیات کو مضبوط کیا جائے نیچے تک اختیارات دیے جائے امپاور کیا جائے جو جتنا آپ بلدیاتی نظام کو ٹھیک کریں گے اتنا ہی گورنمنٹ نیچے چلی جائے گی یونین کاؤنسٹ کو باہت دار کریں گے لوگوں کے جب پانی کے مسئلے ہوں گے وہ جا کے پکڑیں گے اپنے بلدیاتی نمائنوں کو وہ میر کو پکڑیں گے میر تو یہ نہیں کہا گے کہ میں کیا کروں وہ ان کو پکڑیں گے پولیس آپ کی ٹھیک ہوگی آپ مافیہ کا مقابلہ کریں گے لیکن سب سے بڑی ایک چیز رہ گے جب تک کیوں ہم کامیاب ہو گئے پختونخواہ میں کرپشن نیچے لیا کے کیوں ہم کامیاب ہو گئے ریکارڈ ریکارڈ پختونخواہ کے اندر انیسمنٹ آ رہی ہے ہائیڈرو الیکٹر میں انیسمنٹ آ رہی ہے ناؤ سمنٹ کے پلانٹس وہاں لگ رہے ہیں کیوں لگ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ وہاں کوئی آپ کو رشت دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ آ جائیں آپ پلانٹ لگائیں آپ کو کوئی میکمانی تنگ کرے گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کہیں بھی مسئلہ آئے گا وہ اگر عمران خان کے کاموں تک پہنچ گیا عمران خان ایکشن لے گا کیونکہ میں خود بھی پیسہ بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے کوئی واپس نزلی کی میں نے کوئی کردے بینک آف حیبر کا شیئر تین سالوں میں پانچ روپے سے سولہ روپے پہ پہنچ گیا ہے کیا کیا کوئی ہم نے کوئی ہم نے بڑا کام نہیں کیا صرف پروفیشنل سے اپ لے آئے کوئی مداخلت نہیں ہونے دی کوئی غلط دھردیاں نہیں ہونے دی وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح چلا ہے تین سال میں ڈیویڈنز دیئے پہلی دفعہ اور اس باری سب سے زیادہ نفع دیا انہوں نے پفتور با حکومت کو کہ کوئی ہم نے پرائیویٹائز نہیں کیا یہاں انہوں نے حل پنایا ہو کہ جو چیز آپ پرائیویٹائز کر دو ہم نے نہیں کیا ہم نے صرف پروفیشنل سیٹ اپ لے کے آئے لیکن یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا اوپر آدمی جو بیٹھا ہو وہ خود ٹھیک ہو وہ کرپنا ہو میں نے لوگوں کو چیلنج کی ہے میں نے کہا یہ چھوڑو کہ میرا میرے رشترزار دوست کسی کی بھی کوئی کاروبار نہیں ہے بلکہ کئی لوگ وہاں جانا چاہتے تھے ہاؤزنگ کرنا چاہتے تھے ہم نے کہا نہیں کرنا میرا رشترزار کوئی نہیں جائے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں نے ایک کلاس پور کا نوکر دی ابھی تک بھنی دے کروایا چار سالوں میں یہاں کیا ہو رہا ہے سارے پیسے لے کے بڑھ دیاں سارے کوٹے دیئے ہوئے اچھا تمہیں تنے بڑھ دی کرو تمہارے لیتے پر کبھی ایسے بھی ملک چل سکتا ہے لہٰذا پہلے تو میں یہ گووننس کمپلیٹ کر دوں یہ بڑا ضروری ہے جب میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے ہمیں بہن جا کے کھڑا کر دیا ہے اب ہم ایسے نہیں چل سکتے جس طرح اب تک ملک چل رہا ہے اب آگے نہیں چل سکتا کرزے پہ کرزے لیے جا رہے ہیں ست سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ بے روزگاروں کی فوج ہے اتنی بے روزگاری آج پاکستان میں نوجوان سرکوں پہ بے روزگار تھا جائے یہ وائبل نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں پھٹے گا یہ بوم بے روزگاری کا بوم پھٹے گا اس لیے جب تک ہم نظام ٹھیک نہیں کرتے جب تک ہم وہ بہول نہیں بناتے جدر تاجر بھی اپنا کام کر سکے سرمایہ کار بھی کر سکے تب تک یہ آگے جا کے مسئلے بڑھتے جائیں گے تو میں اپنے تاجروں کو وہ آپ برادری ہے جس نے میری جب میں نکلا شوکر فانم کے لیے پیسے کٹھے کرنے تو میں آپ کو یقین دلاؤں میرے بڑے بڑے امیر دوست ہوتے تھے میں کرکٹر بھی تھا کرکٹ سارے کرکٹ سٹار کو جانا بھی چاہتے تھے لیکن جب میں پیسے کٹھے کر رہے گیا دھوصلہ زائدوں کی پیسہ نہیں دیا پیسہ کس نے دیا تاجروں نے میری سب سے زیادہ مدد دی اور انشاءاللہ یہ جو کراچی کا شوکر فانم یہ اس سال کے آخر میں شروع ہو جائے گا یہ دونوں جو پشاور کا شوکر فانم ہے وہ جو لہور سے بڑا ہے اور جو یہ کراچی کا بن رہا ہے یہ دونوں سے بڑا ہے اور یہ سب سے سب سے مورڈن ہاسپٹل ہے جب میں شروع کروں گا مجھے ان کے لیے مجھے بڑی مشکل پڑی بھی بیسے کٹھے کرنے کے لیے مجھے پورا ایمان ہے کہ جس دن میں فیسٹ کراچی میں آوں گا یہ رام سے بن جائے گا میں آپ تاجروں کے لیے جو اس کے علاوہ کہ آپ کا گورننس کا مسئلہ حل ہو جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ایف بی آر کا یہ ایف بی آر تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب ایف بی آر کو ایک ادارہ نہیں بنایا جائے گا سپریم کورٹ میں تو ایف بی آر کے متعلق جو لفظ کہے ہیں اور میپ کے متعلق وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں کہ غدی کسی کام کے لیے ادارے اس لیے ایف بی آر کو ادارہ بنانے کے لیے اس کو ہم ایسا ادارہ پر ہم پورا پلان کر رہے ہیں اصد امر یہاں بیٹھیں یہ آپ کو تفسیر میں بھی بتا دیں گے لیکن ہم آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہم ٹیکس اونچہ ہی کریں گے ہم ٹیکس نیچہ کریں لیکن لیکن ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں گے وہ ٹیکس وصول کرے گا اور ہم محول آپ کے لیے ایسا بنائیں گے کہ آپ ٹیکس دینا چاہیں گے اوپر سے شروع کریں گے انشاءاللہ کہ جب یہ اگر کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا سب سے پہلے خود ٹیکس اپنا سارا اساسے وہ ویسے بھی میں نے ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں سارے اپنے سے شروع کروں گا اور پھر جو بڑے بڑے مرگے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان سے شروع کروں گا پھر میں سارے آگے وہ ویسے سیاستدان میرے سے درے ہوئے ہیں پھر میں ان سیاستدانوں سے شروع کروں گا اور پھر نیچے آگا آپ کے پاس لیکن یاد رکھیں کہ ٹیکس ہمیشہ جتنا آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے چوری بڑھتی جائیں گے جتنا آپ ٹیکس نیچے کریں گے اور لوگوں کو احساس دیں گے کہ اس ٹیکس دینے سے آپ کو فائدہ ہوگا وہ قومیں ٹیکس دیتی ہیں جو سکینڈینیلین ممالک ہیں ان کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو پچاس فیصد ہے وہ کیوں ٹیکس دیتے ہیں کہ ان کو ٹیکس ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم ان کے لیے بہترین ہسپتال تو اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں تو مفت یاد رکھیں عام آدمی کے لیے مفت انصاف ملتا ہے وکیل کر کے لیے کی حکومت اگر وہ بے روزگار ہوتے ہیں حکومت پیسے دیتی ہے انمپلارمنٹ بینفرز دیتی ہے جب پہ روزگار نہیں ملتا تو اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ محول ایسا بنا دیں گے کہ وہ قوم جو دنیا میں پانچ ٹاپ ممالک ہیں جو سب سے زیادہ خرار دیتی ہے پاکستان پاکستانی ٹاپ دنیا میں پانچ پانچ وہ ملک ہیں جو سب سے زیادہ چیرٹی دیتے ہیں لیکن سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ ٹیکس ان کو پتا ہے کہ کبھی پینما میں چلا جائے گا کبھی دبائی کی پراپٹیز میں چلا جائے گا سوڑے جو پاس چلا جائے گا آپ یہ سوچیں کہ دبائی میں یہ ذرا سوچیں چار سالوں میں جو پاکستانیوں نے دبائی میں پراپٹی لی ہے وہ آٹھ سو عرب روپیہ ہے آٹھ سو عرب روپیہ وہ یہاں کبھی ایسا جا رہا ہے آپ کے جو لگنا چاہیے ہیں سڑکوں پہ گلیوں پہ سیورج سسٹم پہ گندگی اٹھانے پہ پانی دینے میں وہ چوریوں کے باہر جا رہا ہے اور پتہ نہیں کتنی ایان علی سوٹ سوٹ کے اس بھر بھر کے دولر بھار لے کے جا رہے ہیں کتن پتہ کتنے تو جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے میرا یہ ایمان ہے اپنی قوم کے اوپر ان لوگوں کو احساس ہو جائے اگر یہ اتنی زیادہ چیارٹی دیتے ہیں اتنی خرات دیتے ہیں ان کو احساس ہو جائے کہ یہ پیسہ اس قوم پہ خرچ ہوگا ہمارے بچوں کی تعلیم پہ ہوگا صاف پینے کے پانی میں ہوگا ہسپتال بہتر کرنے میں ہوگا اگر شوکت خانم ملہور کو ہر سال چار ارب روپیہ چار ارب چار سو کور روپیہ کا خسارہ ہوتا ہے کیونکہ پجتر فیصد کینسل کے ملوزوں کا مفتلاج ہے تو چار سو کور روپیہ یہ قوم ہر سال ایک سال سے زیادہ پیسے دیتی ہے یہ قوم اگر ان کو اعتماد ہو جائے حکومت پہ یہ اتنا پیسہ دیں گی میرا ایمان ہے ہمیں کبھی نہ آئیم ایف نہ کسی کسی سے کرزیں لینے پڑے گی نہ بھی بھنگنی پڑے گی انشاءاللہ میں خدار قوم بنیں گے اور ہم وہ خدار قوم اور وہ ویسے مجھے کافی قریب نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ جو حالات جا رہے ہیں یہ پینما کا جو کیس جا رہا ہے یہ پاکستان کو بدل دے گا انشاءاللہ اور میں آخر میں ایک رابطہ کمیٹی بھی اسد عمر میں آپ کو کہوں گا اور فردوس مکی آپ کو کہوں گا کہ ایک رابطہ کمیٹی جو تاجروں کے ساتھ مسلسل آپ کے ساتھ اپنا انشاءاللہ میں بھی مجھے میں پھر سے اس شاندار استقبال کا جو آپ نے مجھے عزت دی اور جو میں بھول نہیں سکتا امیر صاحب آپ نے جو میرے اوپر اچھے الفاظ کہے میں آپ کا دل سے شکریہ داتا مجھے